آفٹر ڈا ہیوڈ سکسس او باہو بلی فلمیسز پرزینٹ اس ویڈیو میں باہو بلی کی موسٹ فنی مسٹیک دکھائی جائیں گی اور پھر آپ بتاؤگے کہ کون سے پارٹ کی مسٹیک نے آپ کو دیئے زیادہ مزے تو پھر مزے لینے کے لئے تیار ہو جاؤ اور اپنی سیٹ کی پیٹی باند لو تو پھر شروع کرتے ہیں اس سین میں باہو بلی مرنے لگا ہے اور مرنے سے پہلے سنو وہ کہہ کیا رہا ہے ماما فلمیسز کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن بھی دمانا کیونکہ آلوف بنانا یار اب انٹرو دیکھیں ویڈیو میں شروع کر سکتا ہوں کیا ویڈیو چلو اب سچی میں شروع کرتے ہیں یا بہو پلی ندیو سینہ کے ہاتھ کڑی کے بیچ میں جو چین ہے اس پہ تلوار ماری ہے پر جیسے کیمرہ اوپر آتا ہے تو پوری ہاتھ کڑی ہی گائب ہوتی ہے اب جب اس سے تلوار بیچ میں ماری تھی تو خالی چین ٹوٹنی چاہیے تھی پر یہ کیسے گائب ہو گئے یا اگر ہم انٹرکہ کو ہور سے دیکھیں تو اس کے بازو بلکل صحیح ہے پر جیسے یہ شیوہ کے پیچھے جاتی ہے اور شیوہ کلا وازی مارتا ہے تو آپ اس کے شولڈرز کی طرف دیکھو یہ خود ہی پھٹ جاتے ہیں مطلب یہ دیکھو یار اس لڑکی کے شولڈر نظر آ رہے ہیں اندر سے پر پھر شیوہ نیچے آ کر اس کے بازو اتار دیتا ہے اور ایسا فیل کرواتا ہے کہ اس نے ہی پھاڑے ہیں پر وہ تو پہلے سے ہی پھٹے ہوئے تھے اور میں نے آپ کو دکھا دیا یہ سب تو اوانتی کا کا پھٹ پھوٹ گیا تھا نا تو پھر اس نے یہ دوبارہ کیسے پہن لیا اس سین میں مجھے سمجھ نہیں لگ رہے اس بندے کی کہ کر کیا رہا ہے یہ بہو کی طرف اسے مارنے آ رہا ہے پر بہو دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے اور پھر بہو پہلے کو مار کے تیسرے بندے کو بھی مارنے لگ جاتا ہے پر وہ پیچھے والا پیچھے ڈانس ہی لگا ہوا ہے اب اس نے آ کر مار ہی دیا بہو کو تو پھر بہو نے اسے آوائٹ کیا اور چوتھے کو مارنے چلا گیا پھر اس نے اپنا چھوڑا پیڑ سے نکالا پیڑ پر مارے اور یہ چھوڑے اوڑ کر اوڑھر چلے گئے پر یہ والا کیوں اوڑا اسے تو چھوڑا لگا بھی نہیں اس پیڑ گرنے سے یہ بندہ بھی تو کٹ پا کی طرح بچ گیا ہے نا تو یہ کیوں وہ چانہ گر گیا راج ماتا نے جو مہندر باہو بالی پکڑا ہے وہ بھی نکلی ہے کیونکہ صاحب پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی پلاسٹک کا گودہ ہے اب یہ لڑکے جنگلوں میں رہتی ہے پر یہ سین دیکھ کر تو مجھے لگا جیسے یہ لوگ سنسل کی ایڈز دکھا رہے ہیں اب یار اتنے تو میرے دو بار شیمپو کر کے بھی سلکی نہیں ہوتے وال جتنے اس کے جنگلوں میں رہ کر ہیں اب کیسے تلوار ہے یار کہ اوپر سے بندہ گرا اور وہ مڑ گئی لگتا ہے یہ وہ والی تلوار ہے جو موں سے ہوا بھر کر بچوں کو دیتے ہیں آمد سنو کہ شیوہ کہتا کہ شیوہ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کی ماں ہے یہ تو اپنی طرف سے دیو سنہ کو بچانے آیا تھا تو پھر ماں کیوں کہہ دیا اس نے کہاں کے سارے سپاہی بلال دیو کے سنے پاس آگئے ہیں اور اس کے آگے اور کوئی بھی نہیں ہے اور جیسے کیمرہ پاس آتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کٹپا نکالاتا ہے اور ایسا کٹپا نے کیا چھوڑا جو اس کے پیچھے والے نے یہ حرکت کی اس سین میں شیف گامی کے ادھر دیکھو کچھ بھی نہیں ہے پر پھر یہ یہی سے چاکو نکال لیتی ہے اب یہاں یہ گھنٹا ٹائپ جیس بجا رہا ہے مجھے اس کا نام نہیں آتا یار پر اتنی زور زور سی مار رہا ہے پھر بھی وہ ذرا سا بھی نہیں ہل رہا اور یہ وہی بندہ ہے جس نے وہو بلی کو ٹانگ ماری تھی اور وہ اڑ کے اتنی دور گیا تھا شیوہ نے مکھوٹا مٹی پر رکھا اور اٹھایا تو کوئی شکل بن گئی پھر یہ اپنی آرٹسٹ کی کلار باہر لاکر اس کے بال بنا دیتا ہے تو یہ لڑکی بن گئی بھائی اگر بال چھوٹے بنا دیتا تو لڑکا بن جاتا پر اس نے لڑکی ہی کیوں بنائی کیا شیوہ کی بھی میری طرح کوئی گل فرنڈ نہیں اور یہ شیوہ بھی کسی بچی کے لیے ترسہ پڑا ہو ہے اب جو یہ سین دیکھ لے گا نا اس کے بعد میں آپ کو ڈیر دیتا ہوں کہ پوری ویڈیو دیکھ کر دکھاؤ کیونکہ یہ سین آپ کی لینے والا ہے فوٹو چلو دو منٹ اور ہی دیکھ لینا پر اس سین کے بعد یہ کمنٹ ضرور کرنا کہ میں پھٹو نہیں ہوں کیونکہ میں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اس سین میں صاف صاف دکھایا جا رہا ہے کہ دیو سنا نے یہ زنجیر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور پھر بہو بلی اس کے ہاتھ ایسے کھینچ کر کیوں تارتا ہے جیسے اس نے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے یہ آرام سے بھی تو لے سکتا تھا نا آخر اس کی ماں ہے بھائی یار آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندے نے دو گھنٹے پانی میں سانس روکے رکھنے کا ورلڈ ریکارڈ بنایا پر اس کے بعد اس کے لاش مل گئی پر یہ مہرانی جی نے تو ہاتھ دی کر دی پانی میں ڈوبی رہی کم سے کم تین چار گھنٹے اور وہ ابھی ہاتھ اوپر کر کے اور پانی کے بہاؤں میں آگے پیچھے بھی نہیں جاری وہیں پر رکی ہوئی ہیں اور اس چٹکوٹ کو کام دیکھو ذرا اوپر سے بچہ پکڑ لیا اور وہ بچاری نیچے سے نکل گئی اب یار مہرانی کو تو بچہ ہائی اسی بات پر مہرانی بھی جاتے جاتے فنگر ہی دکھا کر گئی اس چٹکوٹ کو اب وہ میڈل تو نہیں تھی پر مطلب میڈل والا ہی لوہ آپ اس چٹکوٹ کے لیے اب یار اب آپ لوگ خود ہی بتاؤ یہ وکانڈا کا کرس گل چل کر آرہا ہے مطلب پانی کی ہائٹ اس کے کانے پر آرہی ہے تو مہرانی کی ہائٹ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی یہ پانی کے نیچے کھڑی ہے وہ بھی نیو یورک والی آنٹی کی طرح ہاتھ اوپر کر کے اور اوپر بھی صرف اس کا ہاتھ ہی ہے اور لیٹ کر تو اب ہاتھ اوپر کر نہیں سکتی اور اب اس چٹکوٹ کی بات سنو اب اسے انگلی دیکھ کر یہ پتہ لگ گیا کہ رانی مہرانی ہوگی تو بھائی اسے پکڑی لیتا ویڈو مزے کی لگ رہی ہے تو یار اگر گھنٹا ہی دبا دا اور گھنٹا ضرور دبانا اس چٹکوٹ کے انگلیاں کٹ گئی ہیں اور اس کا خون ہی نہیں نکر رہا اب یہاں بہو بھائی گھوڑے پر آ رہا ہے اور اب گھوڑے کے اوپر چڑ گیا ہے اور اس دروازے کے بالکل پاس آ کر اس گھوڑے سے جم کرتا ہے اب مجھے کو یہ بتایا کہ اس گھوڑے کا کیا ہوا ہوگا یہ گھوڑا تو گئی ہو تیر کا اتنا پریشر تھا کہ اس نے بہو بھائی جیسے بندے کا ڈریکشن ہوا میں ہی چینج کر دی اب ہزاروں تیر چلتے ہیں پر بہو بھائی کو ایک بھی نہیں لگتا یہاں دور سے دکھایا جا رہا ہے کہ بہو بھائی کے آج بھی باجو کوئی بھی نہیں ہے پر جیسے بہو دو قدم بھاگتا ہے تو کٹے با پتہ نہیں کہاں سے نکلاتا ہے اور ساتھ کے فوج بھی اس سین میں عوانتی کا نے اپنا صرف ہاتھ پانی میں ڈالا ہے پر کیمرہ جب پانی کے اندر آتا ہے تو اس کا تو پورا بازو ہی پانی میں ہے جہاں پر مہرانی کے پاؤں پورے زخمی ہے پر جیسے کمرے میں لٹا کے اس کا چکاب ہو رہا ہوتا ہے تو بلکل صحیح ہو جاتے ہیں بندی جو جو دیکھے بنا پتہ کر سکتی ہے کہ دشمن کہاں ہے اور اسے تلوار مار سکتی ہے اسے یہاں پتہ ہی نہیں کہ پیچھے کوئی ہے اور اب شیوہ یہاں بھی اپنا ٹیٹو بنا کر غائب ہو گیا اور یہ ٹیٹو کچھ ایسا دیکھ رہا ہے اس کو غور سے دیکھ لو پر جب عوانتی کا نیچے آتی ہے تو یہ ٹیٹو ایسا ہو جاتا ہے اب دونوں ٹیٹوز میں ڈیفرنس آپ خود ہی دیکھ لو اس سین میں بہو بلی کے گھٹنے سے یہاں دڑاڑ آگئی ہے اور زمین وہاں سے ٹوٹ گئی ہے پر جیسے کیمرہ دور سے دکھاتا ہے تو وہاں کوئی دڑاڑ ہی نہیں ہوتی اور صاف دکھایا جا رہا ہے کہ پول کے اوپر یہ لوگ لڑ رہے ہیں پر جیسے بلال دیو اسے یہ چیز مارتا ہے تو وہاں بہو بلی اوڑ کے گرتا ہے اور جب کیمرہ اس کے پیچھے آتا ہے تو سارا بیک گراؤنڈ ہی چینج ہو جاتا ہے پورا پول ہی غائب ہو جاتا ہے جس پر یہ لڑ رہے تھے یہ چٹکوٹ اس کے بیچ میں سے نکل کر صرف اس کے اوپر گرتا ہے پر یہ تو ایسا جیسے بائی وان گیٹ سیون فری کہ سب کے سب بھی نیچے گر گئے جب یہ ندی کے پاس آئے تو ندی بلکل خالی تھی پر ایک دم جب یہ بیچ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ایک لاش اوپر آ جاتی ہے پر جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو بیک گراؤنڈ میں لاشیں ہی لاشیں آ جاتی ہیں اب یہ لاشیں ایک دم کہاں سے نکلیں پہلے کہ سب کو مارا ہوا تھا تو پہلے کی اوپر ہونی چاہیے تھی نا ایک دم سب کیوں وہو بلی کو دیکھ کر اوپر آ گئیں اب تو مجھے بلیو ہو گیا کہ یہ تلواریں پلاسٹیک کی ہیں بچو والی کہ تلوار پکڑ ہی لیتا ہے تو نیچے آتے ہوئے اس کا سر کاٹ دیتا ہے بھائی وہ تو اتنا پیچھے تھا تو کیا شیوہ ہوا میں اڑتے اڑتے ہی ادھر پہنچ گیاں اس سین میں صاف صاف دکھایا جا رہا ہے کہ بہو کے ہاتھ میں صرف تلوار ہے اور دوسرا ہاتھ بلکل خالی ہے پر جیسے کیمرہ پیچھے سے دکھاتا ہے تو اس خالی ہاتھ سے کل ہارا نکلتا ہے اتنا بڑا محل اور دروازہ اتنا کمجور دیکھو گنتی کے تین چار تیر ہیں اور بہو بلی کے پیچھے دیکھو تو زیادہ سے دہتے دس بارہ ہوں گے پر یہ دونوں اتنے سے تیروں سے پوری سو سے اوپر بندے مارتے ہیں تیر ماری جا رہے ہیں پر ان کے تیر ختم ہی نہیں ہو رہے اور بندے ختم ہوئی جا رہے ہیں اب سب بندے مار کے ان کے تیر اتنے کے اتنے ہی ہیں جسین بہو نے اس چٹکوڑ کو تلوار تمہاری ہے پر اس کے بعد دیکھو ہو کیا رہا ہے کیا بات ہے نہ تلوار پر خون لگا اس کی اور تلوار بھی اس کی باڈی پر دیکھو کیسے بھیر رہی ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے دیا اس لیے بہو اپنے یہ تیر نکالتا ہے اوہو اپنے تیر مطلب جو بھی مجھے اس کا نام نہیں آتا پر یہ نوکیلی چیز ہے جسے بھی لگے اس کی اندر چلی جانی چاہیے پر یہاں تو سب سے لگ لگ کر اڑ اڑ کر جا رہے ہیں جبکہ یہ چیز ان کے اندر چلی جانی چاہیے جب بہو یہاں آ رہا ہے تو ادھر کوئی بھی پتھر نہیں ہے پر ایک دم آگے یہ گول سا پتھر آ جاتا ہے تاکہ یہ اسے توڑ سکے یار شیف گامی کیسے اتنی دور یہ فائٹ دیکھ سکتی ہے اور اسے کیسے پتہ چل رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیونکہ یہ لوگ محل سے کافی دور آ کر لڑے ہیں اور شیف گامی کھڑی ہے محل میں دیو سینہ اتنی بڑی مہرانی ہے پر اس کے پاس ایک جوتا بھی نہیں پہننے کو اور یہاں دیو سینہ بہو کی کاندھے پر چل رہی ہے پر اگر ہم گھر کریں تو یہ بہو کے پیچھے چل رہی ہے اور ایسا پریٹن کروا رہی ہے جیسے ہی اس کے اوپر چل رہی ہے اس سینہ میں ساف ساف نظر آ رہا ہے کہ سب وائٹ بیل بھاگ رہے ہیں پر جیسے کیامرہ اینگل چینج ہوتا ہے تو یہ کالا بیل کہاں سے آ جاتا ہے بھے اس سینہ میں دیو سینہ کے ساتھ چال لڑکیاں ہیں پر جیسے کیامرہ چینج ہوتا ہے تو تین ہو جاتی ہیں اب بندہ یہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تب جا کے چیزیں ملتی ہیں پر اس لڑکی نے ایک دم دیکھا ہی ادھر جہاں تلوار چھپائی تھی اس نے دیکھا بعد میں اور ریکشن پہلے دے دیا اگر میں یہاں رونگ ہوا تو کمر میں ضرور بتاؤ کیونکہ صرف کھڑے کھڑے باہو بلی نے اتنی لمبی جمپ لگا لی بس ایک انچ سے رہ گیا اور ایک کام یہ بچمن سے کر رہا ہے پر اس بندے کا اتنا سا بھی دماغ کام نہیں کیا کہ بھائی اگر کھڑے 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 اتنی لمبی جمپ لگ رہی ہے تو بھاگ کر تو پکا ہی پہنچ جائے گا نا اور یہ دیکھو گیرہ کیسے پر پھر بھی اتتو سے بھی انچنی نہیں ہوئی ابے پھائی وہ چھوڑو یہ بندہ بچمن سے ہی گر رہا ہے اور اس کے دوست لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جل پربت سے کام سے کام سو بار گر ہے اور اتتو سے بھی سکریش نہیں آیا اس سین کو دیکھ کر میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا پر میری جگہ یہ ویڈیو بولے گی مطلب پہلے شیمہ نے اتنی سٹرگل کر کے اٹھایا ایشا کلی دیکھ لو اتنا جوڑ لگا رہا ہے پر پھر تھوڑی دیر بعد یہ جمپ لگانے شروع ہو جاتا ہے وہ بھی اسے پکڑ گئے بسین میں دیو سینا نے اپنی یہ چادر کاٹی ہے پر ایک دم ان چار کو کیا ہوا جو الٹبازیاں مارنے لگ گئے دلوار مشکل سے ایک بندے کے پاس پہنچ رہی ہے اور یہاں سب کی اوور ایکٹنگ دیکھو زلا اس مستیک پر تو بونس بنتا ہے اور یہ صاف لگ رہا ہے کہ بہو کے سامنے شوخیاں مار رہی ہے کیونکہ دیکھ اسی کی طرف رہی ہے اب یہاں بہو پھر خالی ہاتھ ہے پر پھر اس کا جادوی ایک ہاتھ میں سے نکلتا کیسے ہے آخر یہ کرتا کیسے ہے یہ اب یار یہ جادوی ٹرک مجھے بھی سیکھ رہی ہے ایٹلاس یہ جل پربل سے جمپ لگائی لیتا ہے پر دیکھو یہ اڑ کیسے رہا ہے چلو وہ چھوڑو اس کپڑے کو دیکھو یہ اڑ کے ادھر آ رہا ہے تو ہوا سے کپڑا بھی تو اوپر اڑنا چاہیے تھا نا پر یہ تو لٹک رہا ہے اب شیبہ اس پیڑ کی ڈالی پر جمپ لگاتا ہے اور گلیل کی طرح اوپر اور اوپر بھی اتنا چلا جاتا ہے کہ بادلوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے کیونکہ یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ بادل نیچے رہ گئے ہیں اور وہ پیڑ تو بادلوں کے نیچے ہی ہوگا نا اب یہاں یہ بیل ارام سے کھڑے ہیں اور ان کے سنگوں پر کچھ بھی نہیں لگا پر جیسے بہو بلی تیر مار کر اشارہ کرتا ہے کٹپا کو بیلوں کو نکالنے کا تو یہ سب میدان میں آ جاتے ہیں اور ان کے سنگوں پر آگ لگی ہوتی ہے کیا کٹپا سب پر آگ لگا لگا کر بھیج رہا تھا اے بھائی سینے کتنے کچھیں ہیں کہ سب دروازے کے ساتھ لگ گئی اور راج ماتہ پیچھے سے کٹی مار گئی اور بہو اس چیز کو اٹھا کر پھینک رہا ہے اور اپنی شکتی دکھا رہا ہے پر یہ کیا اس چیز کا تو سایا ہی نہیں ابے آر اب اس نے یہ کیسے کیا ٹانگ ان تینوں کو ماری اور تلوار خود ہی بہر آ گئی تلوار کو نکالنا میں نہیں پڑا پر یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ تلوار آ کے جا رہی ہے پر جیسے کیمرہ چینج ہوتا ہے تو یہ تلوار پیچھے کو جا رہی ہوتی ہے اور بہو بلی نے ہوا کو منی چھوڑا اس کا بھی چیر پھار کر دیا اتنا خون تلوار پر نہیں لگا تھا جتنا اس نے نکال دیا شیوہ اس پتھر پر کھڑا ہے پر یہاں پر پہنچا کیسے کیونکہ اب تو نیچے کوئی پیڑ بھی نہیں جسے گلیل بنا کے یہ یہاں اڑ کے آ جائے اب شیوہ اس پتھر پر کھڑا ہے پر اب کوئی بتائے گا کہ کون سی بمبو سٹھک پتھروں پر نکلتی ہے جو اس پتھر کے بیچ میں نکل ہوئی ہے ہاں ہاں پتہ ہے تاکہ وہ اس کا تیر کمان بنا سکے پر جب یہ اسے کاٹتا ہے تو اس کا کچھ پارڈ وہیں رہ جاتا ہے پر تھوڑی دیر بعد وہ بھی غائب ہو جاتا ہے چلو مانا کہ بمبو سٹھک بھی آ گئی سب کچھ آ گیا پر یہ تیر کو نکیلا کرنے کے لیے بلیڈ کہاں سے آیا وہ تو اب کہیں نہیں نکل سکتا نا پر یہ کیا ہے اس پیڑ سے یہ لوگ چلو مانا سب اڑ گئے ہیں پر یہ کیا جب محل میں آ کر گرتے ہیں تو ایسے کھولتے ہیں جیسے ان کے اندر سپرنگ لگا ہے اور اتنی زور سے گرے ہیں اور ہڈیاں وغیرہ بھی نہیں ٹوٹیں مانا بہو بلی الگ سپر ہیرو ہے اسے کچھ نہیں ہونا تھا پر یہ سب بھی کیا سپر ہیرو ہیں بہو بلی ٹائپ ایک چیز بہو نے پکڑی ہے اور اسے ٹانگ ماری ہے اگر اس کا ویڈ ہوتا تو جب یہ ان لوگوں لگا ہے تو ان کے اوپر ہی گر جاتا پر یہ تو اتنا ہلکا لگ رہا ہے کہ انہیں لگ کے واپس آ گیا اور اگر ہلکا تھا تو وہ لوگ اس کے لگنے پر اوڑ کے گرے کیوں لوگ کے ہاتھوں ترپ ترپ کے مرنے سے اچھا ہے اس تین میں جیسے بہو نے اس بندے کو نیک سے پکڑا ہے ویسے تو نیچے جا کر اس کی نیک کی ٹوٹ جانی چاہیے پر وہ بچ جاتا ہے اس تین میں شیوہ اس پتھر کو نیچے پوش کرتا ہے اور یہ لوگ ہوتے ہیں اوپر تو ایک دم یہ سارے کیا سے گرنے لگ جاتے ہیں جبکہ یہ ہوتے ہیں اوپر چھوڑے یہ چھوڑو یہ پتھر نیچے گرہا ہے شیوہ نے یہاں پر پر لینڈ سلائڈنگ اوپر سے ہونے لگ گئی ہے پہلی بات ہے کہ یہ بہو بلی ہے ہی نہیں اگر تم اس کا فیس غورس دیکھو اور دوسری بات مجھے اس پر بڑا ترس آ رہا ہے کیونکہ یہ بڑی زور سی زمین کے ساتھ رگڑ کھاکڑ گرا ہے اور یار ویسے ایم تینکنگ کہ اگر باہو والی ایونجرز میں ہوتا تو کتنا مزہ آتا نا ایمین سب کے ساتھ یہ بھی لڑا ہوتا خیر اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ باہو والی ایونجرز میں ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا مجھے پتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا پر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ چاہتے ہو کہ نہیں اگر چاہتے ہو تو لائک ضرور ٹھکو ٹرینڈ پر دکھایا جا رہا ہے کہ بھلال دیو کے سیچو کا سر اس وارٹر فول سے گر رہا ہوتا ہے پر نیکس سین میں سر تو گر رہا ہی ہوتا ہے پر وارٹر فول کا پانی گائے بوجتا ہے اور یہ تھا آخری جادو خیر آج کل بس اتنا آئی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرو کمن کرو شیئر کرو فیلم ایسنس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوبانا تو بالکل نہ بھولنا کیونکہ فیلم ایسنس کو سبسکرائب کر ڈالا تو لائک جنگو آلو آلو